ایک سوال عام طور پر بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو وطر کی تیسری رکعت میں وہ شخص کیا پڑھے گا اور کیا دعا قنوط یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وطر کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ سوال عام طور پر پوچھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابتدائی زندگی کے اندر غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور دین کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان کو نماز وغیرہ یاد نہیں رہتی لیکن جب نماز یاد کرتے ہیں تو دعا قنوط چونکہ کافی لمبی دعا ہوتی ہے تو وہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے جلدی سے یاد نہیں ہو پاتی تو جب تک دعا قنوط یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ وطر کے اندر دعا قنوط کا پڑھنا واجب ہے لیکن دعا قنوط صرف اسی کو نہیں کہتے جو مشہور ہے اللہم انہا نستعینو کا وہی دعا قنوط پڑھنا واجب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اولا اور بہتر یہ ہے حسن الفتاوہ کے اندر لکھا ہے کہ احسن اور اولا یہ ہے کہ دعا وطر کے اندر جو دعا قنوط اللہم انہا نستعینو کا ہے اسی کو پڑھا جائے وہی بہتر ہے لیکن اگر کسی شخص کے اللہم انہا نستعینو کا یہ جو دعا قنوط ہو وہ یہ یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کی جگہ تین دعائیں ہیں جو ہم دعا قنوط یاد نہ ہونے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی صورت میں ہمارے وطر ادا ہو جائیں گے تو اگر کسی کے دعا قنوط یاد نہ ہو تو سب سے پہلے وہ پڑھ لے اگر دعا قنوط یاد نہ ہو تو اس کی جگہ جب تک دعا قنوط یاد نہ ہو جائے یہ دعا پڑھ لے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ربنا آتنا بھی یاد نہیں ہے تو اب اس کے لیے یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اللہم مغفر لی تین مرتبہ اس کو پڑھ لے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یہ پڑھ لے گا تو اس سے بھی جو قنوط کا واجب ہے دعا قنوط اس کی وجوب ادا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہم مغفر لی بھی یاد نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو تیسری دعا اس کے لیے ہے یا ربی یا ربی یا ربی تین مرتبہ یہ دو لفظ ہیں یہ کہلیں یا ربی یا ربی یا ربی تو یہ تین دعائیں ہیں اگر کسی شخص کے دعا قنوط یاد نہ ہو جو اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی وہ مشہور ہے تو جب تک وہ یاد نہ ہو جائے تو یہ تین دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں ان میں سے جو بھی آسان ہو تو اور سب سے پہلے درجہ ہے ربنا آتینا کا وہ پڑھ لی جائے اگر وہ بھی یاد نہ ہو سکے تو اللہم مغفر لی تین مرتبہ کہلے اور اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو یا ربی یا ربی یا ربی یہ تین مرتبہ کہلے تو اس سے بھی جو انوت کا وجوب ہے وہ اس کا وجوب ادا ہو جائے گا